بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسٹریملی ویسٹ پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ روس پر اقتصادی پابندیوں کا پاکستان کی اقتصادیات پر کیا اثر ہوگا ہم اس پر بھی بات کریں گے یہ ناظرین بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں دیکھتے رہیے وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان موڈرن کہلائے جانے کے چکر میں ہم لوگ بہت سی قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھیں ہم لوگ اپنے لیے آسانیاں ڈھونٹے رہے اور ہم نے بہت بڑی بڑی مشکلیں کھڑی کر دی آج ہم دھوتی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے شالے ہم نے فینسی ڈیسٹ شو کے لیے رکھ دی اور کندھے جکڑنے والے کوٹ اور جیکٹ اپنا لیے ہمیں داڑی موچ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلہ تو یہ سب کچھ رکھ کے بھی ہم امپاورڈ تھے ہم نے حکا چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو ہزار روپے فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب ناظرین جللل پر پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم اردو زبان کے بارے میں بات کریں گے اردو زبان جو کہ ہماری قومی زبان ہے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے فیملی ڈے بی سی میں فیملی ڈے منایا گیا بی سی ہی میں بی سی کینانا میں بولنگ کے بارے میں آگاہی دی گئی اور پنگ شرٹ پین کر اس کا آیادہ کیا گیا کہ بولنگ جو ہے وہ کتنی اسے کس طرح تھے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور امریکن سینکشنز کے بارے میں بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ جنرل عبد الرحمن جو اخوان جہاد میں جن کا کافی حصہ تھا بلکہ انہوں نے اپنا حصہ نکال لیا تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھتے رہیے بینکور کی جان دل اپنا پاکستان موڈرن کہلائے جانے کے چکر میں ہم لوگ بہت سی قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھیں ہیں ہم لوگ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے رہے اور ہم نے بہت بڑی بڑی مشکلیں کھڑی کر دی آج ہم دھوتی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے شالے ہم نے فینسی ڈیسٹ شو کے لیے رکھ دی اور کندھے جکڑنے والے کوٹ اور جیکٹ اپنا لیے ہمیں داڑی موچ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلہ تو یہ سب کچھ رکھ کے بھی ہمیں امپاورڈ تھے ہم نے حقہ چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو ہزار روپے فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب ہم نے لسی چھوڑی کولا بوتلیں تھام لی ہم نے ستو ترک کیا اور سلش کے جام انڈیلے ہم نے املی آلو بخارے کو انہائجینک کر دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہربن دبے خرید کے بچوں کو پلائی وہ پیک جس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ گتے کا ہوتا ہے ہم نے اس اندھے پن پر اعتبار کیا اور آنکھوں دیکھے کو غیر صحت بخش بتا دیا ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا اور بیجوں سے نکلے تیل کو خوش ہو کے پیا ہم نے چٹہ سفید مکھن چھوڑا اور زرد ممی ریڈی ماجرین کو چاٹنا شروع کر دیا اس کے نقصان اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ڈگمگاتے ڈولتے پھرتے ہیں گوالے کا پانی ہمیں برداشت نہیں لیکن یوریا سے بنا دودھ علمدلہ ہم گڑک جاتے ہیں اصلی ملک سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی وائٹنر ہم نوش جان کرتے ہیں جس پہ خود لکھا ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوخا دودھ بار ملک سے خریدنے کا سودا کیا اور کیا ہی خوب کیا ہم تو وہ ہیں بھائیا جو آن کے موسم میں بھی اس جوس کو شیشے کی بند بوتلوں میں پینا پسند کرتے ہیں ہم گڑ کو پینڈو کہتے تھے سفید چینی ہمیں پیاری لگتی تھی براؤن شوگر انہیں ہوتلوں میں واپس آگے ہمیں چماٹ مارا اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گال سے لاتے ہیں لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پی لے والا کہ براؤن گڑ تو ابھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں آئیں ہم سے ملیں ہم وہ ہیں کہ امرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں گھروں کی ٹوٹی کا پانی نہیں پی سکتے نہ عبال کر نہ نتھار کے ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں ہم سطلجوں راویوں چنابوں اور سندوں کے زنینزاد ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں ہم تو پودینے کی چٹنی تک دبوں میں بند خریدتے ہیں چھٹانگ دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی ہم ڈیڑھ سو روپے دے کے اس ذائقے میں کھاتے ہیں جو ہمارے دادوں کو اگر ملتا تو انہوں نے دسترخانوں سے اٹھ جانا تھا سوہانجنا ہمیں کڑوا لگتا تھا جب سے وہ مرنگا بن کے کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم دو ہزار میں پندرہ دن کی خوراک خریدتے ہیں وہی سوکھے پسے ہوئے پتے جب حکیم ہمیں پچاس روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین نہیں تھا تھا پانچ سو روپے کا شربت خانسی کے لیے خریدیں گے پانچ روپے کی ملٹیم دانتوں کے نیچے دبا نہیں سکتے عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے ہم پولیسٹر کے تکھیوں پہ سوتے ہیں نائلون ملا لباس پہنتے ہیں سردی گرمی بند جوتا چڑھاتے ہیں کپڑوں کے نیچے مزید کچھ کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی کی سڑک پر دور پڑتے ہیں رات ہوتی ہے تو انٹی الرجی بہرحال ہمیں کھانی پڑتی ہے ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے ہم زبان کے لیے نعرے لگاتے ہیں لیکن گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں ہم اردو یا انگریزی کے روب میں آکے اپنی جڑیں خود کاٹتے ہیں اور بعد میں وجہ ڈھونتے ہیں کہ ہم مزفٹ کیوں ہو گئے عربی فارسی کو ہم نے مدرسے والوں کی زبان قرار دیا اور ہاتھ جھاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے فورٹی رولز آف لف انگریزی میں آئی تو چومتے نہیں تھکتے الف لیلہ کلیلہ و دمنا اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی جرمن سے گورے کے پاس آئی تو ہمیں یاد آگیا کہ استاد یہ تو اپنا مال تھا جا کے دیکھیں تو صحیح عربی فارسی کی پرانی ہو یا نہیں صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نساب میں شامل ہیں باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم طلاق دیکھے بٹھے رہے ہیں پاولو کولو اسی کا ٹنکچر بڑھا کے آپ کو دے دے گا تو گہک واو کرتے ہوئے آنکھوں سے لگائیں گے متنبی کون تھا آملی کیا کر گئے شمس تبریس کا دیوان کیا کہتا ہے آغانی میں کیا قصے ہیں ہماری جانے بھلا ہماری گلیوں میں اب کوئی چارپائی بننے والا نہیں آتا ہمیں نیم اور بقائن میں تمیز نہیں رہ گئی ہمارے سورج سخت ہو گئے اور ہمارے سائے ہم سے بھاگ چکے ہمارے چاند روچنیاں نگل گئیں اور مٹی کی خوشبو کو ہم نے اتر کی شکل میں خریدنا پسند کیا وہ بابا جو نیم کی چھاؤں میں چارپائی لگایا ٹیوب ویل کے ساتھ دھو تی پینے لیٹا ہوتا تھا وہ اکے کا کش لگاتا ہے ہمیں دیکھتا ہے اور ہنس کے آنکھیں بھنگ کر لیتا ہے اسے کب کی سمجھ آگئی ہے ہمیں نہیں آتے سنو ان بیسی ان فیبروری فیبروری کا انڈ ہے لیکن یہ سنو آپ کو نظر آرہی ہے درختوں پر زمین پر سیڑھیوں پر اور یہ پیچھے ابھی میں واک کیا ہے میں نے تو یہ سنو کا یہ حال ہو گیا ونکھوور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور شاعر انتخاب عالم نے یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا خوبصورت شاعری اور دل نشین مناسے پر مشتمل ملی نغمہ پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا ہے موسیقی یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے نظرین اردو زبان جو کہ ہماری زبان قومی زبان جسے قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کے لیے سیلیکٹ کیا اور یقینا یہ ایک رابطے کی زبان ہے جو کہ مختلف اکائیوں کو اور بلکہ پاکو ہند کے اور دنیا بھر کے جن میں یو اے میں بھی اور سورس افریقہ میں بھی اور ریشیا میں بھی اور سینٹ ریلیشن سٹیٹ میں بھی اب تو نورت امریکہ میں بھی اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں جو بولتے اور پڑھتے ہیں وہ جو لوگ اب اپنی زندگی کے پریکٹیکل حصے میں ہیں وہ زیادہ تر اردو زبان کو استعمال کرتے ہیں بچوں میں یہ زبان جو ہے ناپید ہوتی جا رہی ہے بچے جو ہیں وہ اردو زبان کو نہ پڑھنا جانتے ہیں صرف بولنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ بی سی کے سکولوں میں جب فننگ کے الارٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اردو زبان کے لیے کہیں بھی قابل قدر کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا ہے فارسی اور عربی پنجابی کے ساتھ ساتھ اور ہندی کو بھی کے لیے ریسورسز مہیا کیا جاتے ہیں تو کیوں نہیں یہ ریسورسز جو ہیں وہ اردو کے لیے بھی ہم آس کریں تو جب سینسز ہوتا ہے اور لائبریریز میں کتابیں رکھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اردو کے بارے میں جو ہے وہ ریسورسز کا استعمال کیا جائے تو ناظرین ہم چاہیں گے کہ یہ اس پہ آپ دھیان رکھیں اور جب بھی جہاں بھی ہو تو اپنی زبان کو آپ اردو ہی پیش کریں کہ پاکستانیوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہے مددنگ سے کس کو محبت نہیں ہوتی ماں بولی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچہ پہلی زبان جو پہلا لفظ مولتا ہے اپنی ماں تھے کہ مو سے بولے ہوئے الفاظ کو دراتا ہے تو وہ ایک بہت ضروری چیز ہے یہاں کے پولیٹیشنز جو کہ پنجابی پولیٹیشنز ہیں وہ ہمارے پنچن میں آتے ہیں اور وہ انکراج کرتے ہیں پنجابی بولنے کو اور وہ یہ انہیں بہت کم کوشش کی ہے انہوں لوگ انہیں کہ وہ اردو میں بات کریں اور یا ڈائریکٹ انگلیش میں بات کرتے ہیں تو اردو میں بات نہیں کرنی تو پنجابی میں بھی نہ کریں انگلیش میں بات کریں یہی رابطے کی دعوان ہے لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس وقت ہمارے پولیٹیشنز سے پوچھتے ہیں کہ آپ پنجابی جان دے ہو جی سارے ہاں جی سارے پنجابی جان دے ہیں جی پنجابی جگال کر لیا جی ہاں جی کروں جی سارے پنجابی بیٹھے ہیں جی تو یہ ایک فکرہ مجھے بار بار سننے کو ملتا ہے تو یہ ایک منحاصل قوم پاکستانی جب ہم گرین پاسپورٹ اور گرین جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں گرین پاسپورٹ ہماری پاس ہوتا ہے گرین جھنڈے کے تلے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں باقی چیزوں کو بھول جانا چاہیے اور پاکستان کے بارے میں جو زبان کے بارے میں پاکستانی زبان کے بارے میں اگر ہم گران قدر خدمات نہیں دے سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اردو کے بارے میں اپنے جو ہیں کوشش کریں اپنے بچوں کو اردو سکھائیں یہاں پہ بی سی میں تقریباً ایک سو سال ایک سو تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پنجابی کمیونٹی کو یہاں پہ اور انہوں نے پنجابی زبان کھول لکھنا پڑھنے کو نہیں چھوڑا اور آپ دنیا بھر سے کہیں سے بھی پنجابی امیگنٹس بھی آ رہے ہیں کینیڈا میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان لے کر آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی زبان کو چھوڑتے جا رہے ہیں ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم نہیں ہوگا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں ڈینیل مارکی اپنے کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج آپ کے خدمت میں میں ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں بات کروں گا نو ایگزٹ فرم پاکستان بائی ڈینیل مارکی ڈینیل مارکی ڈینیل مارکی is an امریکن آخر who has worked on this book for about 25 years and then اس نے بڑی ڈیٹیل میں آہتہ کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اور آپ کی خدمت میں میں جب پیش کروں گا آپ سن کر حیران ہوں گئے کہ امریکہ پاکستان میں کیا کیوں کچھ کرتا رہا ہے ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا the Americans have never trusted the Pakistanis اور اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی اور جتنے زیادہ پیسے پاکستانیوں کو دیتے ہیں وہ اتنی ہم سے زیادہ نفرت کرتے چلے جاتے ہیں the more money we give to the Pakistanis the more they hate us اس بات کیوں اچھی طرح ہم سمجھ لینے کے باوجود میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے exit نہیں کر سکتے وہ تین وجوہات بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا number 1 پاکستان کا nuclear اور missile program اتنا بڑا ہے اور اتنا extensive ہے کہ اس کی اوپر نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مسلسل engage کرنا پڑے گا دوسری بات پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا چین کی civil اور military establishment دونوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں تو چین پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت اشد ضروری ہے سنیے فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ if this army decides to go rogue یہ نہ صرف اس region کو destabilize کر دے گی بلکہ ساری دنیا کو بھی destabilize کر دے گی تو لہذا ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ engage کیے رکھیں یہ تو تین وجہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو develop ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو lead کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے پاکستان کو we are kept in a managed destabilized position کہ اس کو اتنا destabilized رکھو کہ جس کو ہم manage کر سکیں اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس managed destabilization کو کرتے کیسے ہیں کہ ہم پاکستانی leaders کو خریدتے ہیں جس کے اندر political leaders بھی ہیں civil اور military کی bureaucracy کی leaders بھی ہیں جس میں journalist بھی ہیں media houses بھی ہیں اور academicians بھی ہیں ڈینیل مار کے یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی leaders اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت کہ ان کو کوئی امریکہ جانے کا ویزا ہی مل جائے یا ان کی اولاد کو بیٹوں یا بیٹیوں کو کوئی امریکہ scholarship مل جائے اور اس چھوٹی چیز کے اوپر وہ پاکستان کے مفادات کو آسانی سے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں اب آپ کی حضرت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1980 سے گورننٹ پاکستان سے continuously ڈیل کرتا ہوں اور یہ بات میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ امریکن ہماری civil services کو بھی military services کو بھی کس طریقے سے وہاں کے افسروں کو چار سال کے لیے بیچل ڈگری ہوتی ہے اس کے اندر وہ صاحب جن کی اولاد گئی تھی باہر پڑھنے وہ بکھ چکے ہوتے ہیں امریکہ کو پھر اس کے بعد اس میں مستر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد گرین کارٹ تو اس طرح سے یہ شخص تو اب بکھ گیا تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے 73 سال سے کر رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے لیاقتلی خان کو قتل کروایا اور لیاقتلی خان کے قتل کا اب سارا ڈاکیمنٹ ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں جو عمران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں مجھے پرائم نیسر صاحب کے بارے میں سخت ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے میرے یقین ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو ٹارگٹ تھا وہ تو عمران خان صاحب ہی تھے اور یہ معاملہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا میں اپنے تمام ہمتنوں سے اپنے تمام بہن بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر رکھیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم انہوں نے اس کو قتل کروایا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ بہت سارے قصے ہیں وہ پاکستان پر ہر قسم جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک بہت مشکل وقت میں ڈال سکتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں یہ سمجھ لو کہ ہم سب کو کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور حفاظت کرنی ہوگی اور دیکھ نہ ہوگا کہ کن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور وہ کن سکولرشپ پر گئے ہیں اور وہ کن کن پوزیشن پر پاکستان میں بیٹھے ہیں سیویل بھی ہیں ملیٹری بھی ہے پولیس بھی ہے سب لوگ ہیں جن جن کے ساتھ امریکہ نے یہ ان کو خریدا ہوا ہے اگر اردو زبان کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم فیملی ڈے کی بھی بات کریں گے ہم بھی جب گرن پیرنٹ سے اپنے پیرنٹ سے اپنے بچوں سے بات کریں تو کوشش کریں کہ گھر میں اردو کو امپلیمنٹ کریں جو کہ پچھلی دہائیوں میں بہت مشکل تھا بچے بہت انڈر پیشر تھے انہیں سکولوں میں انگلیش بولنی پڑتی تھی اور پھر عربی تو ہمارا فرد عربی سکھانا بچوں کو تو ہم نے وہ سکھائی لیکن ہم اردو سے بہت پیچھے چلے گئے تو فیملی دے میں ہمیں اس بات کا یاد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اور اس پر عمل کروائیں اور اس کی جو نصر شاعری ہے اس میں انہیں لکھنے پڑھنے کی تغیب دیں جو کہ بہت اچھا ہو گا ناظرین سکولوں سے ایک اور بات میری ذہن میں آئی اور وہ بات ہے کہ بولنگ جو ہے وہ بہت انتہائی ایک ناصور ہے ہمارے معاشرے میں گینیڈین معاشرے مخاص پر کیونکہ آفیسز میں جابز کی جگہ پر اور حراسمن کے ساتھ بولنگ بھی ایک اسی طرح کا جرم ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں تو اس ہفتے پنگ شرد کے طور پر بولنگ کو جو ہے وہ اس سناشائی کروائی جاتی ہے کہ بولنگ جو ہے وہ ایک ناپسندی دا چیز ہے ہمارے معاشرے میں اور بچے سویسائیڈ بھی کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بلکل ڈپریس ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ جو پیرنٹس ہیں وہ ضرور اس بات کو دیکھیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی طرح سے حراثمنٹ یا بولنگ کا شکار تو نہیں ہو رہے تو ضرور اس پہ بھی آپ ہمارے بچوں کو اور ہم لوگوں کو سب مل کر ہم ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام دینا جاتے ہیں پیرنٹس کو کہ ضرور بچوں پہ نظر رکھیں ان سے پوچھیں ان سے کمیونکیٹ کریں اور انہیں کسی بھی حال میں ڈپریس نہ ہونے دیں جو کہ ایک انتہائی مختوش صورتحال ہوتی ہے بچے کی ڈیویلپمنٹ میں نظرین ہم آپ کو کچھ تازہ ترین صورتحال اس کے بارے میں بھی آپ کو رشناس کرانے چاہتے ہیں باور کرانے چاہتے ہیں دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں ایشیا سے جنگ نکل کر یورپ دہانے پر ہے یورپ کے بارڈرز کے دہانے پر ہے ریشیا اور یکرین میں جنگ کی صورتحال ہے تارہ ترین خبروں کا مطابق وہ جنگ شروع بھی ہو چکی ہے تو اس میں ریشیا پہ سینکشن لگ چکی ہیں عمران خان جو دورہ کر رہے ہیں ریشیا کا وہ اپنی ایکنومک ڈیویلپنٹ کے لیے کر رہے ہیں اپنی گیس پائپلائن کو ایک معاہدہ بہت بڑا معاہدہ کرنے جا رہے تھے جسے انرجی کے ریسورس جو ہیں وہ ریشیا اور سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہو پاکستان پہنچ پاکستان اپنی ضروریات کے مطابق اسے استعمال کرے اور یا باقی گیس دوسرے ملکوں میں بھی جائے اس میں انڈیا کا بہت بڑا فائدہ تھا اگر گیس آ جاتی تو انڈیا بھی ضرور اس پہ جو ہے اس میں وہ خریج سکتا تھا پاکستان معاشی طور پر بہت بری طرح سے فسا ہوا ہے جب پچھلی حکومتوں کے دور میں ایران گیس پائپ لائن جو پاکستان کے بارڈر تک آ چکی تھی وہ امریکن سینکشن جو ایران پر لگی ہوئی تھی ان کی وجہ سے یہ جو معایدہ ہے یہ پایا تکمیل نہ ہو سکا اب جب آ خمانستان کی جنگ ختم ہو گئی اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہاں سے جو ریشیا سے جو پاکستان آئے گی وہ پاکستان کی ترقی میں بہت آمد ہوگی مجھے امید ہے کہ وہ سینکشن جو ہیں وہ پاکستان پر امریکہ نہ لگائے اور ہم نے پچھلے 73 سال میں امریکہ کا ساتھ دے کر اپنی اقتصادیات کو گما دیا ہے ہمارے لوگ بورڈوں میں ہمارے لوگ بورڈر سے دوسرے ملکوں کو کراس کرتے ہو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ہمارے ینگ بچے جو ہیں جو نے اپنے فیوجر کا کوئی پتہ نہیں ہیں وہ بس صرف روزگار کے لیے مارے مارے بھٹک رہے ہیں اور گلت ملکوں میں مجھ سمیت میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ وہاں پہ بھی غلام سمجھا تو ہمیں غلامی کی ایک ایسی اس میں اپنے آپ کو جکڑ رہے ہیں جب ہمارے ملک میں ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے لوگوں کو جاب نہیں دے سکتے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو یہ مواقع فراہم کرے کہ وہاں پہ اپنے ہی ملک میں رہ کر جو بھی ہے وہ کریں اور روزی روٹی کمائیں نظرین اس کے ساتھ اخوان جہاد کے بارے میں بات جونین کے خلاف جہاد میں جن کا بہت بڑا حصہ تھا ان کا نام بھی ایک ایسے سکینڈل میں آیا ہے جو کے منی لانڈرنگ سے متعلق تھا تو ہے اور انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور اس میں اب کوش حوائد کہاں تک ملتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کام پورے یوز کیے بغیر جو امریکہ نے ریشیہ کی جنگ کے خلاف پاکستان کو دیئے تھے وہ ریسورس پورے بھی استعمال نہیں کیے اور ریشیہ کو وہاں سے نکالنے میں کم پیسوں میں ریشیہ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ناظرین دنیا کی تاریخ بدلتی رہتی ہے یہ وہی ریشیہ ہے جس نے بنگلدیش بنوانے میں انڈیا کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ریشیہ بھی ڈس انڈیگریٹ ہوا اب ہمارے علاقے میں سب کانٹیننٹ میں جو انڈیان سٹیٹ سے ان کی کیا سیچویشن ہے وہ بھی آپ اپنی نظروں میں رکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ صدی شروع ہوئی ہے اور کہیں یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف پہلا قدم نہ ہو تو دیکھتے رہیے بنکول کی جان دل اپنا پاکستان سنو ان بیسی ان فیبروری فیبروری کا انڈ ہے لیکن یہ سنو آپ کو نظر آرہی ہے درختوں پر زمین پر سیڑھیوں پر اور یہ پیچھے ابھی میں واک کیا ہے میں تو یہ سنو کا یہ حال ہو گیا دیکھتے رہیے بنکول کی جان دل اپنا پاکستان